کچھ کچھ بھوتیاں گھٹنائیں ایسی ہوتی ہے جو ہمیں اس قدر سے جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے جس کی وجہ سے ہم کیا ہمارا پورا پریوار بہت بری طریقے سے برباد ہو جاتا ہے نمشکار دوستو بلڈی ست کے آج کے اس حیران کر دینے والے بہت زیادہ خوفناک سینو کے اپیسوڈ میں میں آپ سبھی لوگ کے سامنے ایک پریوار کے ساتھ لمبی ڈہر مائنس میں گھٹی ہوئی ایسی دردناک خطرناک بھوتیاں گھٹنا کی کہانی لے کر آگیا ہونا جس سن کر آپ لوگ کانپ اٹھیں گے آج کی نیند آپ کی بہت ہی زیادہ خطرناک طریقے سے برباد ہو جائے گی نیند اگر پیاری ہے تو اس ویڈیو کو صبح دیکھنا لیکن ابھی دیکھ لوگے تو زیادہ مسائے گا خیر کہانی کی شروعات کرتے ہیں حالکہ مین گھٹنا آج سے ٹھیک ایک سال پہلے دو ہزار بائیس میں اس پریوار کے ساتھ گھٹی تھی لیکن اس گھٹنا کی شروعات بہت پہلے سے ہو گئی تھی بہت پہلے سے اندہ سینس سن دو ہزار اٹھارہ سے دو ہزار اٹھارہ سے لے کر دو ہزار بائیس تک یہ خطرناک سیچویشن ان کے ساتھ چلی اور دو ہزار بائیس میں اس گھٹنا کا دی اینڈ ہو لیکن سب کچھ سب ہی کچھ بہت ہی خطرناک طریقے سے برباد کرنے کے بات میں بات کر رہا ہوں چنڈگڑ میں رہنے والے شرما پریوار کی بہت ہی خوشحال بری زندگی یہ لوگ کاٹ رہے تھے شرما پریوار میں دو پتی پتنی تھے پتی کا نام تھا روی اور پتنی کا نام تھا ریکھا روی اور ریکھا دونوں پیشے سے ایک ڈاکٹر تھے اور دونوں اپنے میڈیکل کالیج میں ایک دوسرے سے ملے تھے ایک دوسرے سے پیار ہوا اور دونوں کے گھر والوں نے منجوری دیتی ہے انٹرکاس مہرش تھی لیکن بہت اچھے سے دھوم دھام سے ہوئی یہ لوگ کہیں اور کے رہنے والے تھے لیکن اپنی پریکٹس کے لیے یہ لوگ چنڈگڑ میں شفٹ ہو گئے دیکھتے ہی دیکھتے ان لوگوں نے اپنا گھر بنا لیا اور بہت اچھے شادی کر لیا اور اپنی زندگی میں آگے بڑھنے لگے ان کے گھر ایک بہت ہی پیاری بیٹی کا جنب ہوا بہت ہی سندر سی بہت ہی سیدھی ساتھی بچی ہے اس بچی کا نام تھا نام تو کچھ اور تھا نام ابھی ہم ڈسکس نہیں کریں گے کلیر ہم سویٹی کہتے ہیں اس کا نام سویٹی رکھا گیا اسے بہت پیار کرتے تھے اس کے ماں باپ جو کچھ بھی کہتی تھی ساری خواہشیں اس کی پوری کرتے تھے سیچویشن ایسی تھی نا کہ جو بھئی ماں تھی مطلب جو ریکھا تھی وہ اترا کھنگی کہیں گے رہنے والی تھی اور اسے نہ گھومنے پھرنے کا بہت زیادہ شوق تھا خاص کر وادیوں میں ہریالی میں پہاڑی علاقوں میں اسے گھومنا بہت زیادہ اٹریکٹ کرتا تھا لیکن جب سے سویٹی پیدا ہوئی تھی تب سے یہ دونپتی پتنے کہیں گھومنے نہیں جا پائے تھے ریکھا اپنے خواہشوں کو مار کر جینے لگی تھی لیکن ایسا نہیں تھا وہ اپنی بچی سے خوش نہیں تھی لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں تو خواہشیں دبا کر رکھی تھی جیسے دیسے کر کے جب سویٹی پندرہ سال کی ہوئی تو سویٹی اپنی ماں کے جیسی ہو گئے پوری نیچر میں اسے بھی بہت زیادہ گھومنے پھرنے کا شوق چڑھ گیا جب پندرہ سال کی ہوئی تو اس نے اپنے پاپا کے سامنے ایک خواہش رکھی کہ پاپا ہم کہیں اچھی جگہ گھومنے چلتے ہیں جہاں آس تک نہیں گئے ہوں حالانکہ ان کے پاپا نے ان کو بہت ساری جگہ گھما دیئے تھے اب تک لیکن اب اس کی خواہش تھی کوئی ایسی جگہ جانے کی جو یہ کبھی نہیں گئی ہے اور جیسے جگہ کے بارے میں اس نے کبھی سنی نہیں ہے پاپا سوچنے لگے کہ کہاں جائے کہاں جائے کہاں جائے اتنے میں ہی بچی کی ماں ریکھا کہتی ہے کہ کیوں نہ ہم مسوری کے پاس لمبی ڈہر مائن میں گھومنے کھلے چلے جیسے روی نے یہ سنے ترنتھے انکار کر دی بولے یار وہ جگہ ٹھیک نہیں ہے میں ایسی جگہ اُت پر جانے پر یقین نہیں رکھتا ہوں اس جگہ کے بارے میں بہت اُلٹی سیدھی باتیں فیلی ہوئی ہے کہ وہاں پر کوئی گھٹنا ہوئی تھی اس میں کافی سارے لوگ کی موت ہو گئی وہ مائنز کا کام چلتا تھا اور کچھ ایسا ہو گیا کہ جسے کارن مہاں پر جتنے بھی لوگ کام کرتے تھے سب ہی لوگ ترپ ترپ کے مر گئے ہیں تو ان کی جو آتما ہے آج بھی وہاں پر بھٹکتی ہے تو وہ جگہ منوس شرابت یا بھوتیا ہو گئی ہے تو ہم لوگ ایسی جگہوں سے دور رہے تو ہی بہتر ہے تو ریکہ کہتی ہے کہ ارے آپ تو ڈاکٹر ہو اتنے talented science student رہے ہو اپنے ٹائم پر اور پھر بھی یہ ساری چیزوں پر وشواس کر رہے ہو آپ کو عجیب نہیں لگتا ہے دیکھئے میرا تو کہنا یہ ہے کہ بھوت پریت یہ سب دنیا میں ہوتے ہی نہیں ہے لائف میں میں نے کتنے پوسٹ مارٹم دیکھی ہوں کتنی مرتیوں دیکھی ہوں لوگوں کی مجھے تو کوئی آتما نہیں دیکھی مجھے تو کبھی احساس نہیں ہوا کہ میرے آس پاس بھوتیں آپ کیسے مان رہے ہو اب یہاں پر چھوٹی سی بچی سویٹی بھی کہنا لگی اپنے پاپا سے پاپا نہیں ہوتے نا بھوت بھوت ممی جہاں کہہ رہی ہے وہاں چلیے نا پھر سے ریکھانے کہی کہ میں اتراخنکی رہنے والی ہوں لیکن میں لمبی ڈہر مائن نہیں جا پائی کیونکہ میرے ممی پاپا بھی سیم آپ کے جیسے ہی بات کرتے تھے وہ بھی مجھے اس جگہ پر کبھی نہیں لے گئے اور آپ بھی اب یہ بہانہ بتا کر نہیں لے جا رہے ہو لے جا رہے ہو کہ نہیں بتا دو ورنہ آپ کے ساتھ میں کبھی گھوم دے نہیں جاؤں گی تھوڑا سا وہ والا جو ہوتا ہے نا تھوڑا پتنیوں کا دھوز جمانہ ویسا والا کی بچی نے بولی بابا پلیس چلی نا ممی جہاں پر بول رہی ہے اس نے سوچا پولہ ٹھیک ہے چلیں گے مسوری گھومیں گے آس پاس کے اور بھی جو خوبصورت علاقے وہاں پر گھومیں گے سمیہ بچے گا تو لمبی ڈہر مائن بھی جائیں گے اور نا وہی سے گھوم کے لوٹ جائیں گے اگر یہ شرط پر تم دونوں ریڈی ہو تو بتاؤ چلتے ہیں دونوں بچی اور ماں نے کہے گی ٹھیک ہے ہاتھو بول لیتے وہاں تک تو پہنچتے ہیں پھر کھیچ کے ان کو لمبی ڈہر مائن لے کے جائیں گے بس بھائی پہنچ گئے مسوری آس پاس کے علاقوں میں گھومیں جلدی چلو جلدی چلو کر کے آس پاس کے جو کچھ جگہیں باقی تھی وہ جگہوں کو بھی بچی اور پتنی نے کٹواتی ہے اب اس کا نا ایک فرینڈ رہتا تھا روی کا ایک فرینڈ رہتا تھا وہاں پہ اپنے فرینڈ کو فون کر کے بھلا لیا کرتا تھا کہ بھائی تو آجا یہاں گھومنا ہے وہاں گھومنا ہے مسوری میں ہی رہتا تھا لوکل تھا وہاں کا تو اب بچی اور پتنی نے پھر سے خواہش جاتا ہے کہ جل ہمارا سب جگہ گھوم کے ہو گیا ہے تو اب لمبی دہرمائن جانا ہے یہ لوگ دوپہر میں پہنچے اور بھی لوگ آئے ہوئے تھے دوپہر میں تو مزا نہیں آیا وہی پہ بچی نے سن لی کوئی لڑکے لوگ آئے ہوئے تھے لڑکوں کا گروپ تھا ان سے سن لی کہ بھائی یہاں پر نہ لٹرلی اگر کسی کو آنا ہے تو وہ رات میں آئے وہ لڑکے ایسے بات کر رہے ہیں اور یہ بچی ایسے سن رہے ہیں یہ لڑکے بول رہے ہیں کہ کسی کو آنا ہے تو رات میں آئے دن میں تو یہاں پر کچھ نہیں ہوتا ہے رات میں اصلی بھوٹی ایکٹیوٹیز ہوتی ہے بھائی رات میں آنا تو یہاں پر بہت ایڈونچرز ہوگا ایسے وہ تینوں چاروں لڑکے بات کر رہے ہیں سویٹی ساری بات سن لی بھاگتے بھاگتے اپنے ہوتل روم میں لے آیا بھائی ہوتل روم میں پھر سے ریکہ اور سویٹی زد کرنے لے گی پلیز رات میں چلتے ہیں رات میں چلتے ہیں اور آپ کا فرنڈ تو لوکل آئٹ ہے نا سمیت نام تھا اس کا سمیت تو لوکل آئٹ ہے نا وہ بھی ساتھ میں رہے گا تو کیا ٹینچن والی بات ہے وہ تو بہت گھومہ پھرا ہوگا وہاں پہ بہت زیادہ زد کی ہے تو تھکھار کر بولا ٹھیک ہے کہ ایسی شریر کی بناوڑ بھی ہوتی ہے تو سمیت سے بات کیا سمیت نے بولیا ٹھیک ہے بھائی ویسے تو میرے حساب سے یہ گام نہیں کرنا چاہیے وہاں پہ رات میں نہیں جانا چاہیے تو سوچ میں ایسی چیزوں سے ڈرتا ہوں کیا بلکل بھی نہیں ڈرتا ہوں نا لیکن پھر بھی میں منہ کر رہا ہوں اس کا مطلب وہ جگہ میں کچھ نہ کچھ تو گڑ بڑھے میں نے کچھ سنا ہوگا میں نے کچھ ایکسپیڈنس کیا ہوگا تب ہی تو منہ کر رہا ہوں نا پھر روی کہتا ہے میں سمجھا سمجھا کہ تھگیا بھائی اپنے پتنی اور بچی کو میرا پریشان کر کے رگ ڈالیے چل لیتے ہیں پندرہ بیس منٹ میں لوٹ جائیں گے ان لوگ کو ایک بہانہ کر کے ٹھیک ہے گاڑی لے کے آ گیا وہ رات کے تقریباً ساڑھے گیارہ یا بارہ بجے ہوئے تھے یہ لوگ جیسے تیسے کر کے سمجھ کے جگاڑ کی وجہ سے پہنچ گئے لمبی ڈہر مائن گھومے رات کے سمیں ہاتھ میں فلیش لیٹ سب کے تھی یہ الگ سہی ایک کریپی ماہول تھا اور انرجی یہاں کی خافی زیادہ وہ تھی دبانے والی بہت زیادہ ہیوی انرجی تھی اس کے علاوہ وہاں پہ کچھ عجیب ایکسپیڈنس نہیں ہوں وہاں گھومتے پھرتے پندرہ بیس منٹ بیٹھ گئے اب روی نے سوچا یہ کہ کچھ بہانہ مارتا اور ان لوگوں یہاں سے لے کے نکلتا ہیوں کہ اتنے میں ہی بچی ان سے تھوڑا پیچھے پیچھے چل رہی تھی بچی بولتی پاپا پاپا دیکھو یہ کیا ہے پلٹ کے دیکھتے ہیں تو نظر پڑتی ارے وہ جو نیچے تھا بچی کا جہاں پہ پیر پڑھنے ہی والا تھا وہاں پر رکھی ہوئی تھی اتنی بڑی ایک پوٹلی جو کہ لال رنگ کی تھی اور اس میں کالے رنگ سے اب کالک تھی کوئلا تھا کی کیا تھا اس سے کچھ عجیب و گریب نشان بنے ہوئے تھے لڑکی بولتی ہیں دیکھو یہ کیسی پوٹلی بڑی عجیب دکھ رہی ہے باپ بولتا ہے ارے ایسی چیزوں سے دور رہو یہ ویسی بھی جگہ ٹھیک نہیں اور وہاں پہ اس طرح کی پوٹلی پڑی ہوئی ہے سائٹ سے چلو سائٹ سے چلو ایسا کر کے لوگ آگے ہی بڑے ہیں کی بچی کیا بولتے ہیں ارے پاپا آپ بھی کیا ڈرتے ہوئے ساری چیزوں ایسا بول کے لات ماری کھیچ کے وہ پوٹلی میں باپ بھڑا گیا تجھے سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ میں جب سے تجھے پیار سے سمجھا رہا ہوں تم لوگ جو بولتے ہو سب کرتا ہوں لیکن جو میں ایک بار بولتا ہوں تم لوگ کبھی مانتے نہیں ہوں کھیچ کے لے کے گیا لے کے گیا لے کے گیا لیکن اگلی دن جیسے دیسے کر کے تو یہ لوگ سو گئے اگلی دن سے بچی کی بہت خطرناک طریقے سے طبیعت خراب ہو گئی اب بچی کو اتنا زیادہ فیور ہو گیا کہ بچی اٹھنی پا جئے بستر سے اب یہ لوگ کا دماغ وہاں پہ نہیں دوڑ رہا ہے کہ اس کی طبیعت شاید اس پوٹلی میں لات مارنے کی وجہ سے قراب ہو سکتی ہے وہ لوگ تو سوچ نہیں پارے ان کو تو ایسا لگ رہا ہے کہ بچی کو صرف فیور ہوا ہے لیکن یہ فیور تو کیول شروع آتی خیر اس کو ایک لوکل ڈاکٹر کو دکھایا جاتا ہے اور ہم نہیں ملتا ہے یہ فیور اور بڑھتا چلا گیا پھر آس پاس کہیں اور دکھایا گیا کچھ سمجھ میں نہیں آیا فیور اور بڑھ گیا وہ لے جلد سے جلد اس کو بڑی جگہ پر لے کر جاؤ وہ نہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا چڑڑی گر لے کر آئے اب بھئی یہ دونوں پتی پتنی تو ڈاکٹر تھے ہی اس کو اپنے ہی ہسپیٹل تھا ان لوگ کا وہاں پہ ٹریٹ کرنا شروع کیے ان لوگ کی ٹریٹمنٹ کی وجہ سے دو یا تین دن میں اس کی بخار والی پریشانی تو ٹھیک ہو گئی لیکن بچی اب خانہ خانہ بلکل بند کر دی تھی اور یہ شکایت کرتی تھی کہ میرے ہاتھ پیر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے بہت زیادہ خاص کر رائٹ والے پورے پارٹ میں رائٹ والے ہاتھ میں رائٹ والے پیر میں کیوں درد رہتا ہے اس چیز کا چیک اپ کرنے کی بہت کوشش کی ہے پتی بطنی نے بھی اور سینئر ڈاکٹرز نے بھی لیکن سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے وہ درد سمیہ کے ساتھ بڑھتا چلا گیا اور situation ایسی ہو گئی کہ بچی اب سو بھی نہیں پا رہی تھی اور اپنے بستر سے اٹھ بھی نہیں پا رہی تھی کھا بھی نہیں پا رہی تھی کچھ پی بھی نہیں پا رہی تھی situation بد سے بد تر ہوتی جا رہی تھی پھر ایک دن ایسا ہوا کہ لڑکی کو بہت گندہ پیر میں پیر شروع ہوا اور ان پہلے ہم کو بچی کا پیر شریر سے الگ کر نا پڑے گا دکھوں کے پہا ٹوٹ پڑے ان لوگ کے اوپر یہ اچانک سے کیا ہو گیا ان لوگ کو سمجھ میں نہیں آیا لیکن جو ہو نہ تھا وہ ہوا بچی کا جو پیر ہے نا اس کے شریر سے زندگی بھر معاف نہیں کروں گا لیکن یہ تو بات تھی situation تو بگڑتی جا رہی تھی اس کا treatment اور شروع ہو ہے اس کے ہاتھ میں ویدر شروع کیا خطرناک والا اب والی situation نہ ہے اس لئے ان لوگوں نے بچی کو فورن میں لکھے گئے وہ پر treatment کر رہے کیونکہ بچی کو ہو گیا تا کترناک والا dehydration بچی کھانا پینا چھوڑ دی تھی نہ کے برابر ہی کچھ کھا پی رہی تھی مطلب ایک لڑکی جو ہش پش تھی اور اچھی کھا سی ہی دی تھی اور اب وہ آدھی روٹی بھی کھا رہی تھی تو بڑی بات ہو گئی تھی بہت حالت خراب ہو گئی تھی اور پانی تو ایسا کہ اگلے دن پی پی پانی آدھا گلاس پی رہی تھی ڈاکٹر نے بولے کہ یہ کام کرو اس کو ہم special جو ڈاکٹر بولے اس سے حالات میں کوئی صدار نہیں آیا خاص ہلکا کھانا پینا تو شروع ہو گیا لیکن وزن اتنی خطرناک درسٹیکلی جو ڈاؤن ہوا ہے اتنے خطرناک طریقے جس کی کوئی لیمٹ نہیں اب بچی جوجتی رہی پندرہ سال کی عمر سے لے کر دو ہزار بائیس میں انیس بیس اکیس بائیس انیس سال کی لگی انیس سال کا جنم دن تھا اس دن اس کی طبیعت بہت زیادہ طریقے سے خراب ہوئی گندی طریقے سے بھاگتے ہوئے انڈیا آ چکے تھے بھاگتے ڈاکٹرز کے پاس لے گئے سینئر ڈاکٹرز کے پاس تو ڈاکٹرز نے اس کو بچا سکتی پتی پتی نے ڈیسائیڈ کر لیے بچی کی بکٹ لسٹ بچی سے بولے کی تجھے کیا چاہیے جو چاہیے سب دلائیں جی بھر کے اس کے لیے بہت کچھ کیے بہت کچھ 2022 کی بات ہے جنوری سے ان لوگوں نے کرنا شروع کی اب بات یہ آگئی دسمبر میں دسمبر دسمبر میں بچی نے بولی کہ بات آپ نے سب دلا دی اب ایک چیز بہت من کر رہا ہے باقی ساری چیز بھول جاؤ مجھے کوئی hill station جانا ہے اور وہاں پہ جو tent بنا کر رہتے ہیں دو دن کے رہنا پلیز بات میرا بہت زیادہ مان باپ نے بھولی بیٹا کروں گا تیرے باپ بہت زیادہ ایموشنل ہو گئے بچی کو اور اپنی پتنی کو لے گر پہنچ گئی hill station وہاں پہ ان لوگوں نے بڑھی اپنا tent لگائے ہیں پہنچ کے باپ نے کہا کہ میں لکڑیاں لے گیا تو باپ نے بولا کہ باپ کو گانا بجانے کو شوق تھا تھوڑا سا گٹار تھا باپ نے بولا کہ بون فائر کر کے میں گانا گاؤں ہوئے تو ماں بھی فوٹو کھیچنے میں لگی ہوئی ہے وادیوں کی بچی کی خود کی جو ریل ویڈیو ہوتے ہیں وہ سب بنانے میں لگی ہوئی ہے باپ ادھر لکڑی اپنا چنڈ رہا ہے اچانک سے باپ کو اپنی پتنی کی چیخنے کی آواز سنائی گیا وہ گھور حق دیوے پہنچا تو کیا پایا اس کی پتنی موں میں ہاتھ رکھ کی ایسا کھڑی ہے اس نے نظر گھنا کے دیکھا کہ اس کی بچی کہاں پر ہے تو کیا پایا اس کی بچی جو ویل چیر میں تھی اتنے سالوں میں ویل چیر سے ہل نہیں پائی تھی وہ کھڑی ہے اور پوری باڈی کو اکڑاتے ہوئے جیسا کہ آپ فلموں میں دیکھتے ہوں گے پوری باڈی کو اکڑاتے ہوئے ایک پیر سے کود کود کے باپ تک آگے بڑی ہے آنکھیں پوری فٹ کے لال ہو گئی کچھ بول نہیں رہی باپ کی طرف ہاتھ بڑائی کندے میں ہاتھ سانسے رکھ چکی تھی تورنت اپنی بچی کو اٹھ گاڑی میں ڈالے اور بھگاتے ہوئے نزدی کی شہر میں پہنچے ہسپٹل میں اسے مرد خوشت کر دیا گیا بس سب کچھ بکھر گیا کیا بولیں کیا کریں کوئی سمجھ میں نہیں آرہا تھا ماں باپ کو پھر کیا تھا انتم سنسکار ہوا ٹوٹ گئے بہت خطرناک طریقے سے ٹوٹ گئے ایک مینے تک تو نہ ہی گھر سے باہر نکل پائے ہیں نہ ہی کسی سے کچھ بات چیت کر پائے ہیں پھر بچی کی یاد آئی روی نے بولا تم نے بھی اس دن فوٹو کی چی ہوئی تھی آخری فوٹو تھی وہاں پر پہنچ ہے کیا پائے پتہ ہے ما نے بچی کے ساتھ سیلفی لی ہے بچی ویل چیر میں بیٹھی ہے ما ایسے گھٹنے کے بل نیچے بیٹھی سمجھ لو میں ماں ہوں یہ بچی بیٹھی ہے ویل چیر میں ایسے کر سیلفی لی تو سیلفی جس کا چہرہ نہیں دکھ رہ تھا جس کی صرف شریر کی آخری دکھ رہی تھی ایک سایہ سفید سایہ اس کے پورا چہرہ اس کے بالوں سے ڈھکا ہوا تھا کچھ لمبا سا پہنا ہوا تھا پتہ نہیں کیا تھا بہت زیادہ ایک کریپی بہت زیادہ کریپی آنک دکھائی دے رہی تھی اور جس کے ہاتھ تھے وہ اتنی طریقے سے اتنی خطرناک طریقے سڑے ہوئے تھے خراب تھے اس کے ایسے گندے سے نہ کھنتے جسے کوئی لیمٹ نہیں ہے اس تصویر کو دیکھ کر وہ چیخ پڑے پھیک دیئے موبیل سائٹ میں بولے یہ کیا تھا سب کچھ برباد کر رکھ دی روی نے اپنی پتنی کو طلاق دے دیا روی اور ریکھ آج بھی خود کو اپنی بچی کی موت کے ذمہ دار مانتی ہے لیکن سج بتاؤ جو ہونا تھا وہ ہو نہ ہی تھا آپ چاہے نہیں بولتی ہو سکتا ہے بچی بولتی وہ سیچویشن کریئٹ ہوتی ہی اور ایسا کچھ ہونا ہی تھا تو آپ کے ساتھ ہوا آپ کو بھلانا پڑے گا اپنی زندگی میں آگے بڑھنا پڑے گا بھلانا تو اتنا possible نہیں میں اتنی آسانی سے کہہ دیا لیکن زندگی میں آگے بڑھنا ضروری ہے میں جانتا ہوں ہم سب جانتے ہیں جو کہانی سن رہے کہ آپ کی زندگی میں کچھ نہیں بچا ہے سب چھن گیا ہے لیکن ابھی زندگی بہت بڑی ہے بہت کچھ جو خوئے آپ پا سکتی ہے یہ پوری گھٹنا کی جانکاری ریکھا جی نے مجھے انسکرام پر لکھ بھیجی ریکھا جی مجھے بار دیکھ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیلا گھن دا کہ آل کی آپ میں کلک کر دینا کیونک اسی طرح کے حیران کر دینا والے خوف ناک ویڈیوز ڈیلی آپ کے سامنے لے کے آتا رہتا ہوں